السلام علیکم ناظرین دیکھو اور جانو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن کامرے اگر آپ نے نیٹ فلکس کی سیریز کراؤن دیکھی ہے تو یقیناً آپ کو مارگرٹ کا وہ ڈائیلوگ بھی یاد ہوگا کہ میں نائب ملکہ ہوں جب ملکہ نہیں ہوتی تو میں ان کے کام کرتی ہوں لیکن میں خود ملکہ نہیں ہوں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بھی آپ کو اس طرح کا بے شمار کردار نظر آئیں گے حال ہی میں پی ڈی ایم کے ملتان جلسے میں بلاول بھٹو زرداری کے بیمار ہونے کے باعث ان کی بہن آسفہ بھٹو زرداری نے نائب ملکہ کا کردار ادا کیا اور اس طرح انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا آگاز کر دیا ناکدین اسے موضوسی سیاست قرار دے رہے ہیں مگر سیاسی خاندانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو صرف سیاسی وارث ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے شخصیت قابلیت تدبیر اور بے شمار ایسے خسائل ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے آسفہ بھٹو زرداری کی شخصیت رکھیں گے اور انہوں نے دنیا بھر میں کیا کام کیا ہے اس پر بھی روشنی ڈالیں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاسی حوالے سے پارٹی کے لئے اور خاص کر اندرونے سندھ میں اور سندھ میں کیا کردار ادا کیا ہے یہ تمام چیزیں آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ اس کا ضرورت فیصلہ کر سکیں کہ کیا پاکستان کی سیاست میں آسفہ بھٹو زرداری اپنے قدم جمع سکیں گی یا نہیں سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی بیٹی آسفہ بھٹو اس وقت سیاسی رابطوں کی ویب سائٹ اور فلاحی کاموں کے حوالے سے عالمی سطح پر کافی سرگرم ہیں اور اب انہیں بقاعدہ طور پر سیاسی میدان میں بھی اتار دیا گیا ہے اور عملی طور پر وہ اب سیاسی کاموں کا آگاز کر دیں گی دوہزار اٹھانہ کے عام انتخابات ہوں یا لیاری اور لارکانہ کی انتخابی مہم وہ اپنے بھائی بلاول بھٹو زرداری کے شانہ بشانہ نظر آئی ہیں اور انہوں نے آگے بھر چڑھ کر اس مہم کو لیڈ کیا اسی طرح جب آسف علی زرداری کے خلاف کیسید ہوئے اور احتساب عدالت میں بار بار ان کی پیشیاں ہوتی تھی تو اس وقت بھی آسف علی بھٹو اپنے والد کا ہار تھامے منظر عام پر نظر آتی تھی اور وہ ان پیشیوں کو بھگتنے کے لیے اپنے والد کے ساتھ آتی تھی اس موقع پر جب آسف علی زرداری سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر بلاول بھٹو بھی گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر پارٹی کی کمان کون سنبھالے گا تو انہوں نے برملا کہا کہ اگر بلاول گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر پارٹی کی قیادت آسف علی بھٹو کریں گی یعنی ان کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے کافی عرصے سے باتیں چل رہی تھی کہ آسف علی بھٹو جو ہیں وہ اس کو لیٹ کریں گی پارٹی کو بلاول کے بعد اور اس کی آسف علی بھٹو کی جو تربیت ہے سیاسی طور پر وہ بھی کی جا رہی تھی اور اب عملی طور پر پی ڈی ایم کا جو حال ہی میں ملتان میں جلسہ ہوا اس میں آسف علی بھٹو زرداری نے اپنی تقریر سے اپنے اس کیریئر کا آگاز کر دیا آسف علی بھٹو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر کافی سرگرم ہے ٹویٹر پر ان کے پچیس لاکھ فالورز ہیں اور وہ سیول ملٹری تعلقات سیولین سپریمیسی اور پارلیمان کی بالا دستی کے حوالے سے کافی باتیں کرتی ہیں اور ان حوالے سے ان کے ٹویٹس بھی نظر آتے ہیں اور پھر وہ اپنے پارٹی رہنماؤں کے ٹویٹس کو بھی ری ٹویٹ کرتے ہوئی نظر آتی ہیں آسف علی بھٹو کی پیدائش 1993 میں ہوئی انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاسیات اور موشرتی علوم میں ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد ایم ایس کی ڈگری انہوں نے لندن یونیورسٹی سے گلوبل ہیلتھ اینڈ ڈویلپمنٹ میں حاصل کی پاکستان میں جب پولیو مہم کا آغاز ہوا تو آسف علی بچی تھی جس کو پولیو کے کترے پلائے گئے اور ان سے ہی پولیو مہم کا آغاز کیا گیا اس وقت ان کی والدہ بے نظیر بھٹو وزیر آزم تھی دو ہزار آٹھ میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہیں قوام متعدہ کی جانب سے پولیو فری مہم کا سفیر مقرر کر دیا گیا آسفہ بھٹو آج بھی پولیو مہم چلاتی ہیں اور وہ روٹری کلپ کی سفیر ہیں اور اس کے علاوہ سندھ میں خاص کر وہ پولیو کے حوالے سے بے شمار کام کر رہی ہیں آسفہ بھٹو عالمی پہچان بھی رکھتی ہیں فلپائن کے جزائر میں توفانی متاثرین کی مدد کے لیے انہوں نے دو ہزار تیرہ میں تیرہ ہزار فٹ کی بلندی سے سکائی ڈائیونگ کی جسے انہوں نے جم فور ہمینیٹی کا نام دیا اور اس طرح وہ دھائی ہزار برطانوی پاؤنڈز اکٹھا کرنے میں کامیاب رہی ہیں آسفہ بھٹو واحد پاکستانی ہیں جنہیں گلوبل سٹیزن فورم سے خطاب کرنے کا موقع ملا اس کے علاوہ آکسفورڈ یونین سے خطاب کرنے والی وہ کم عمر ترین مقرر ہیں اور اپنی والدہ کے بعد دوسری پاکستانی ہے جسے یہ اعزاد حاصل ہوا پارٹی کے معاملات میں بھی آسفہ بھٹو کی رائے کو مقدم سمجھا جاتا ہے اور ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے بے شمار ایسے مواقع آئے جب ان کی نشاندہی پر پارٹی کے رہنماؤں کو معذرت کرنی پڑی اور ان کی آواز اٹھانے پر آسفہ علی زرداری کو بعض رہنماؤں کی پارٹی میں شمولیت کے فیصلے کو بھی واپس لینا پڑا آسفہ بھٹو اپنی والدہ کی طرح دلیر اور مدبر ہیں اور وہ سیاسی بصیرت بھی رکھتی ہیں ان کی تقریر میں اور ان کے چہرے کے نقود جو ہیں وہ اپنی والدہ سے ملتے ہیں اور جب وہ بولتی ہیں جب وہ تقریر کرتی ہیں تو ان میں ان کی والدہ کی جھلک نظر آتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید حقائق اور دلچسپ معلومات کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ